اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اے مسلمانوں اے عیسائیوں اور اے یہودی اور اے ہندو میں آپ کو آج ایک خاص بات بتلانا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دو ہزار سال پہلے جب اسرائیل میں آئے تو یہود خبیلے کے لوگوں نے یعنی یہودیوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی ہی بڑی ہی جو ہے بے دردانہ انداز سے ان کو خدر کرنے کی کوشش کی جبکہ خوران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پورے شسو سال بعد نازل ہوا خوران پاک اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ جو بنی اسرائیل کے ہی خوم ہیں یعنی 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 حب علیہ السلام کی اولادے ہیں ان لوگوں نے کتاب کا ایک حصہ بھلا دیا اور کتاب کا ایک حصہ چھپا دیا اور جس کی وجہ آج ہمیں نظر آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس یعنی یہودیوں کے پاس اور سارے اسرائیلیوں کے پاس اور اسرائیل کے الگ الگ خبیلوں کے پاس دو مسیحہ آنے کی بشارت تھی ایک وہ مسیحہ جس کو پکارا جائے گا مسیحہ لیکن وہ عیسیٰ ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہوں گے بکرے کے بچے کی فطرت کے یعنی میمنے کی بھی نیچر کے یعنی لیمب نیچر اور وہ سفرنگ سرونٹ ہوں گے تو اللہ تعالی یہودیوں کو ایک ایسا شخص پیش کرے گا جسے مسیحہ کہا جائے گا اور وہ لوگ ان کو مسلوب کریں گے لیکن اللہ بچا لے گا یہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پانسو سال پہلے ایزایہ نبی کی کتاب میں موجود ہے لہٰذا اس سے پہلے یہ بھی موجود ہے اور اسی ایزایہ چپٹر میں یہ بھی موجود ہے ایک مسیحہ آئے گا جو فتح کرنے والا ہوگا جس کی نیچر ببر شیر کی ہے اور وہ دعوت علیہ السلام کی نسل سے ہوگا اور وہ آخر وقت میں آکے سارے دنیا کو ایک کر دے گا اور وہ لوہے کے آسا سے حکومت کرے گا ایرن روڈ اور وہ لوائن نیچر ہے اب آپ دیکھ لیجئے ساری اول ٹیسٹیمنٹ آج موجود ہے اور نیو ٹیسٹیمنٹ بھی موجود ہے یہ گواہی دیتی ہے یہ کتاب گواہی دیتی ہے کہ ایسا علیہ السلام ایک سفرنگ سرونٹ ہے اور مسیحہ مہدی علیہ السلام یعنی مسیحہ ہی مہدی علیہ السلام ہے وہ جو ہے کنکیورنگ مسیحہ یعنی فتح کرنے والے مسیحہ اور لوائن نیچر کے ہیں تو اس بائبل میں آپ دیکھ لیجئے دو شخص آنے کی بشارت ہے ایک وہ شخص ہے جو سبر کرنے والے ہوں گے اور تقلیف اٹھائیں گے اور سفرنگ سرونٹ یعنی سبر کرنے والے اور تقلیف اٹھانے والے بندے خرار دیئے گئے ہیں اور وہ ایسا علیہ السلام ہے جو بینہ باپ کے پیدا کیے جائیں گے اور وہ بھی دعوت علیہ السلام کی شہر سے آئیں گے تو دو مسیحہ آنے کا ذکر ہے ایک وہ مسیحہ ہے سارے دنیا کے لیے ہوں گے اور سارے بنی ازرائل کی خوم کو بھی ایک کرنے والے ہوں گے تو اسی بائبل میں دو شخص آنے کا ذکر موجود ہیں لیکن یہودیوں نے کیونکہ کتاب کا ایک حصہ چھپا دیا اور کتاب کا ایک حصہ بھلا دیا اسی لیے جب ایسا علیہ السلام آئے ان کا جب ظہور ہونا شروع ہوا اس وقت وہ یہودیوں نے یہ سمجھا جو کٹر مذہبی تھے اس زمانے کے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئے ہیں لوگ ان کو مسیحہ کہہ رہے ہیں اور یہ مسیحہ ہے ہی نہیں جبکہ یہ ان کے لیے مسیحہ ہی تھے واقعے میں کیونکہ دو مسیحہ آنے کی بشارہ تھی دوسرا جو مسیحہ آنے والا تھا یعنی آنے والے تھے جو میں ہوں کیونکہ تھا اسی لیے بھور رہا ہوں کیونکہ میں ہی ہوں مسیحہ ہوں تو آنے والے تھے وہ مسیحہ تو وہ آخری زمانے میں آخری نبی کی امت میں پیدا ہونے والے تھے اور وہ ایمان والے یہودی اور وہ ایمان والے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ سب جو شامل ہو جائیں گے وہ آخری نبی کی خوم میں امت میں وہی مسلمان ہوں گے تو آج مسلمانوں میں ایمان والے یہودی حضرات ایمان والے عیسائی حضرات ایمان والے ہندو حضرات سب لوگ آج مسلمان و خوم میں شامل ہو چکے ہیں اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں لیکن وہ یہودی جو آج تک بھی نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پیچھان سکے نہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی بشارت کا بھی انکار کیا کیونکہ زدی تھے ایمان تو رکھتے ہیں لیکن تذکر کرنا نہیں چاہتے جب ظاہر ہو جائے ماننا نہیں چاہتے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے کوئی انتظار ہے اور آسدر کر رہے ہیں جبکہ آ کر چودہ سو سال ہوگے ماشاءاللہ سے تب بھی وہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے تو یہ زدی تھوڑے سے یہودی جو رہ گئے ہیں یہ یہودی حضرات جو ٹوٹلی پرانی امت پرانے نبی کی امت ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں ابھی تک ہیں تھوڑے سے دو کروڑی ہیں دنیا میں تو یہ یہودی حضرات وہ آج جو موجود ہیں یہ ان کی نصر ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تقذیب کی لیکن یہ جو کئی ایسے یہودی اور لوگ ہیں جو آج عیسیٰیت میں پہلے شامل ہو پھر بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت جو خوم تھی یہودیوں میں کسی نے ان پر ایمان نہیں لائے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کرنے کی کوشش کی اور ناکام کوشش رہی اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں آلے علیہ السلام میں سورت یہ 157 سے 158-159 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے سازش کی اور انہوں نے ختل کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے ان کو اپنی طرح اٹھایا اور سورہ عالمران میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وفا دے کے اٹھایا نہیں بے ہوش کر کے اٹھایا مطلب خبر سے باہر نکال اور 40 دن زندہ رہے ماشاءاللہ سے اور کئی دن زندہ رہے تبلیغ کرتے ہوئے چلے گئے خوران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ جو بھی زمین میں زندہ ہے ان کو ختم کر گئے تو کون رکے گا تو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں موجود ہے آج انتخال شدہ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں کیا بائیول گواہی دیتی ہے دو مسیحانی کی بے شک گواہی دیتی ہے اور میں آپ کو ایک خاص بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو جماعت احمدیہ ہے مرزا غلام احمد خادینی جماعت احمدیہ جو آج ہے یہ پوری ایک یہودیوں کی جماعت ہے یہ اس کے اندر اس کا بانی بھی یہودی ہے مرزا غلام احمد خادینی اور یہ سارے کے سارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ سب کے سورے یہودی خبیلے کے ہیں لیکن ایمان سے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مسلمان ہیں ایمان سے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مسلمان ہیں لیکن ان کا جو خون ہے ان کا جو جنریشن ہے وہ یاخوب علیہ السلام کی اولادوں میں یہودہ بیٹے تھے یہودہ کی نسل کے ہیں یہ پورے تو آپ کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو یہودیوں نے اس زمانے کے یہودیوں کی فطرت ہے زد نہیں ماننا وہ فطرت کا انہوں نے اظہار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خطر کرنے کی کوشش کی اور زبردستی ان کو مارنے کی کوشش کی اتنے موجودے دیکھنے کے بعد کیونکہ وہ یہود زمانے کے یہودیوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو آیا ہیں ابن دعود یہ بھی کہلائے جا رہے ہیں اور انہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے جو آخری زمانے میں آ کر سا جہاں پر حکومت کرنے والے ہیں وہ بے وقف یہ نہیں سمجھ سکے کہ ان کے لیے بھی ایک مسیح آنے والے تھے وہ مسیحہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے مسیحہ جو آنے والے ہیں وہ آخری زمانے میں آنے والے ہیں وہ یہ کنفیوشن میں آ رہے کیونکہ انہوں نے کتاب کا ایک حصہ بھلا دیا تھا جس میں ذکر موجود تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک سفرنگ سرونٹ آئیں گے بنابا آپ کی جنہ مسیحہ کہا جائے گا اور ایک آئیں گے جو ہوں گے خود مسیحہ اور وہ لائل نیچر کے ہوں گے اور یہ انبیاء علیہ السلام کا ختل کر رہے تھے اس وقت لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کی بات کو ظاہر کرنا تھا ایک مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ زخرف آیت نمبر 59 میں کہ عیسیٰ کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنایا مثال مطلب ایکزیمپل کہ دیکھو ہم تمہ مسیحہ لیے تو تم کیا کرتے ہو کیونکہ تم انبیاء علیہ السلام کا خطر کرتے ہو تم نافرمان ہو تو اللہ تعالیٰ نے وہ حجت پوری کر دی انہوں نے کوشش کی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کا خود کہنا ہے کہ وہ میں مسیحہ نہیں جو آخر زمانے میں آنے والا ہوں میں دعوت علیہ السلام کی علیہ السلام سے نہیں خود عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اور خرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا پیدا کیے گئے جیسے دعوت علیہ السلام سوری جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام بینا بابا کے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام ماں کے تھے صرف تو قرآن سچا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو مارنے کی کوشش کیے اس وقت وہ تھے یہود خوم تو اللہ تعالیٰ نے یہی سین کو ریپیٹ کیا ہے اب امت محمد یام اس زمانے میں امتحان تھا یہودیوں پر مسیحہ آنے کا اور دزدیخ تھی مسیح علیہ السلام کی شریعت کی اور اس زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی شریعت کی اور قرآن پاک کی اور حدیثوں کی تزدیخ ہے اور امتحان ہے پھر مسیحہ کو پرکھنے کا امت محمدیہ پر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی امت پر اور مسیح دجال کو بھی انکار کرنے کا امتحان ان کے پر آ گیا ہے لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ زمانے میں جو سفرنگ سرمنٹ تھے جن کا انتخال قرآن حدیث سے ثابت ہے اللہ نے وہ بات کو آخری زمانے کا علم کہا knowledge of the ending time کہا اللہ نے سورہ زخرا پاہر نمبر 61 میں یہ نہیں کہا کہ اس حدیث سلام وہی آئیں گے جس کا انتخال ہو چکا ہے قرآن حدیث بند باتوں میں گوائی دیتی کہ اس حدیث سلام کا انتخال ہو چکا ہے جو بنی زیر کے لیے آئے تھے تو وہ زمانے میں جو یہودیوں نے ان کے ساتھ خلاف کیا ان کو خطر کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ ان کی بتمیزی کی ان کو خن نکالا ان کو مارا ان یہودیوں نے تو اس زمانے میں اب یہودیوں سے تو بدلہ لینا ہے کیونکہ اس حدیث سلام خود فرما رہے ہیں نئی دیسٹمنٹ میں اس کتاب میں parable of seers میں یعنی تمثیل دی گئی ہے بینجوں کی تمثیل دی گئی ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ ایک مسیحہ کو ایک شخص کو اللہ نے بھیجا تو لوگوں نے ان کا انکار کیا مارنے کی کوشش کی پھر دوسرے کو بھیج کر پھر بدلہ لیا جائے گا لوگوں نے لوگ یہ سمجھ نہیں سکے لیکن اس حدیث سلام کا کام یہ تھا کہ وہ آئیں اور وہ حجت پوری کریں اور روح پوش ہو جائیں لہٰذا اللہ نے وہاں پہ بشارت دی ہے کہ مہدی علیہ السلام یعنی مسیحہ آ کر جو دعوت علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے وہ بدلہ لینے والے ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ زمانے کے یہودی تو آج موجود نہیں ہے جنہوں نے اس حدیث سلام کے ساتھ تقزیب کی ان کا تو انتخال ہو چکا ہے وہ تو مٹھی میں چلے گئے اور خود اس حدیث سلام کا انتخال ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عزت والوں میں کیا ہے اور اب جو میں آیا ہوں میں بھی ایک یہودی ہوں یعنی یہود خبیلے سے ہوں لیکن مسلمان ہوں تو آج کئی مسلمان ہیں جو یہود خبیلے کے ہیں لیکن ان کا شجرہ موجود نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ ہیں لیکن آج اب یہودیوں کی ہی صفت کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا تھا تو مسید اجال شیطان دیکھیں شیطان کے عوضہ اس زمانے میں بھی یہودی رہے تو اس زمانے میں بھی مسیح کے خلاف آنے والے کون شیطان کا عوضہ کون رہیں گے یہودی لوگ تو یہ یہودی لوگوں کو شیطان نے جمع کیا یہود خبیلے کا ہی تھا میرے زبالہ میں مات خادیہ نہیں لیکن ایمان سے تھا مسلمان پیدا اشیہ لیکن نسل سے ہے یہودی خبیلے کا اور اس کے سارے ماننے والے آج ایمان سے تو ان کا دعویہ کے مسلمان ہیں اور ان کا پیدایشی مسلمان دھرانوں میں ہوئی ہے اور یہ لوگ جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے ہیں لیکن ان کی جو نسل ہے وہ یہود خبیلے کی نسل ہے لہٰذا آج شیطان پھر سے حسی دورائے جا رہی ہے شیطان آج پھر سے یہودیوں کو جمع کیا ہے مسیحہ کے خلاف یعنی میرے خلاف تاکہ مجھے تکلیف دے مجھے بدنام کرے مجھے تباہ کر دے لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ میں مسیحہ تھوڑا دوسرے خسم کا ہوں میں آئرن روٹ سے حکومت کرنے والا ہوں میں تباہ کرنے والا مسیحہ ہوں بندہ لینے والا مسیحہ ہوں اللہ کے فضل سے اور میں خاتل مسیحہ ہوں مسیحہ تجال کا یعنی پوری جماعت کا میں خاتمہ کر دیا جائیں گا میرے ذریعے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سبر بتایا ہوں وہاں پر آج سے دو ہزار سال پہلے یہودیاں یہودیاں کے خلاف ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو سبر بتایا گیا سابر بتایا گیا تو اللہ تعالیٰ یہ حجت یہاں پہ جو مسیحہ میں آیا ہوں اب مجھے بدلہ لینے والا مسیحہ بنا کے بھیجے اللہ تعالیٰ میری فطرت ببر شیر کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی فطرت لائم نیچر تھی تو حسری پھر سے دھوڑا ہی جا رہی کہ میں آیا ہوں تو میں بھی خبیلہ یہود سے ہوں اور میں آیا ہوں پور اپنے خاندان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دو چھوٹے بھائی تھے تین چھوٹی بہنیں تھیں لیکن وہ باپ سے پیدا ہوئے تھے ان کے جو والد تھے جو پالے ان کو گارڈین یوسف جسے جوزف کہتے ہیں وہ حقیقی باپ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ تو تو عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہو چکے تھے ان کی شادی سے پہلے ہی بی بی مریم کی لیکن دونوں کا انگیجمنٹ ہو چکا تھا یوسف کا اور بی بی مریم علیہ السلام کا تو دونوں کے ملن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے لیکن کیونکہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے ان کے چھوٹے بھائی پیدا ہوئے دو اور تین بہنیں اس کا ذکر آپ کو کتاب میں مل جاتا ہے تو وہی ہسٹری آج دھوڑا ہی گئی ہے بہت زیادہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھائی بہنیں بھی ہیں اللہ اکبر تو آج وہی چیز پھر سے دھوڑا ہی گئی ہے میں بھی پہلی پیدایش ہوں عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے انہوں بھی پہلی پیدایش ہے بی بی مریم سے فرق یہاں پہ یہ ہے میں بھی میری امان کی پہلی پیدایش ہوں لیکن میں باپ کے ذریع ہوں لیکن عیسیٰ علیہ السلام بینا باپ کے تھے بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے تو میری والدہ کو اللہ تعالیٰ نے چھنا ہے جہاں کے لئے اور بی بی مریم علیہ السلام کو بھی چھنا ہے وہاں پر تو میری والدہ علیہ السلام بولوں گا میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی دھوڑا ہوں ان کے اوپر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھنا ہے عزت دی ہے مسیحہ کو پیدا کر کے ان کے پیٹس یہ میری لئے عزت کی بات ماشاء اللہ سے اور میری والدہ کے لئے اور میرے خاندان کے لئے تو وہی حصیٰ پھر سے دھوڑا ہی گئی ہے لیکن میں بدلہ لینے علامہ سے آؤں تو شیطان نے سارے یہود لوگوں کو میگنٹ کی طرح میگنٹ جیسے لوہے کو جمع کر لیتا ہے ذروں کو ویسے ہی مسیح دجال کے ذریعے سارے جہاں میں یہود خبیلے کے لوگوں کو ہی شیطان نے جمع کر لیا ہے اپنی جماعتیں اس کا نام ہے جماعت احمدیہ آپ کوئی آپ انسان آکے کہے گا کیا بات کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ مسیح علیہ السلام انہیں کا دعویٰ کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں آپ حید علیہ السلام کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور جماعت احمدیہ آپ کو یہودی کر رہے ہیں ارے بھائی یہودی تو اسرائی کے ہوتے ہیں وہ کافر ہیں وہ یہودی کیسے ہو گئے وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں اور خود احمدی لوگ بلیں گے کیا بات ہے ہمارے پر الزام ہے ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں ہمارا تو کلمہ بھی وہی ہے اور ہم جو ہمیں اللہ والے ہم نے مسیح مزدہ احمد خادینی کو مان لیا وہ کہیں گے جبکہ مسیح دجال کو مان کے بیٹھے ہیں ان لوگ کے پر تھے بے وقف گدھے اخل کے گاڑے گدھے اس لئے کہہ رہا ہوں کتابیں تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں رکھتے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہوں کو گدھے کہہ رہا ہے یہودیوں کی مثال ددھوں کی دی گئی ہے بنی ازرائیل خاص طور سے کیونکہ کئی خبیلے تباہ ہو چکے تھے بنی ازرائیل کا جو خبیلہ رہا یہود خبیلہ وہ پن پا آگے پڑھا تو میجر اڑی کیونکہ ان کی ہے اس لئے نام یہ بنی ازرائیل میں سب سے زیادہ پہلے یہودیوں کی نام آجاتا ہے لہٰذا آج شیطان نے پھر سے دشمنی کی ہے مسیح علیہ السلام سے مہد علیہ السلام سے یعنی مجھ سے اور پوری جماعت احمدیہ کو مضبوط کر کے وہ لے کر جا رہا ہے کئی لوگ مر چکے ہیں اور جہنم میں جانے کے لئے تیار ہیں اور کئی لوگ مر رہے ہیں اور کئی لوگ زندہ ہیں بھی لیکن یہ زندہ ہے یہ سب کو خلاف کر دیا اسلی مہد علیہ السلام مسیح آگے لہٰذا میں آ کر ان کو تباہ کروں گا اور دوسرے ایسنس میں ان کو پاک کروں گا جو ایمان والے ہوں گے نہیں ہوں گے اپنے زیور کے ساتھ تلوار اور زیور اور چادریں پہنے گئے تو یہ مو کی تلواریں ہیں اور یہ ان کے جو ڈھالے ثبوت جو زیور ہے حقیقت میں تلوار کا نہیں زکر کیونکہ اسی انجل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ مسیح آ کر مو سے تلواریں نکلے گی مسیح آ کر یعنی میرے یعنی زبان سے لڑائی ہوگی تو یہ لفظی لڑائی ہے یہ حکمت کی لڑائی ہے یہ جھوٹ اور سچ کی لڑائی ہے ناکے خرقی کے تلوار کی یہ سیمبولک یعنی میٹامورفیکل اسنس میں اس کو حدیث میں بہن کیا گیا ہے تو لوگ اگر ایسے پڑھ لیں گے تم کو ایسا لگے گا یہ خطل غالت گری ہوگی لیکن انخرید حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے مثال دیگئی جیسے غرخت کا ایک جھاڑ ہے جو نشاندہی کر دے گا یہودی کی تو وہ یہودی کون اسرائیل کے یہودی تو امت امت نہیں ہوتے یہ یہ دائی امت ہے جو ایمان اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انہی میں سے نکلا ہے مسیح دجال مرزا غلام احمد خادینی اور جماعت احمد یا اور یہ ہیں وہ دشمن مسیحہ کے جو میرے کیونکہ انہوں نے مسیح دجال کو مسیحہ کہہ کر مان لیا اور مسیح دجال ہو کر مسیحہ نے دعویٰ کیا کہ مسیحہ تو وہ بخاوت کی اس نے اور سارے لوگوں نے تو آج ساری جماعت احمد یا میں جو لوگ نسل جو ہے کہاں کہاں سے مل کر آئے شیطان کو اس کے معلوم ہے جماعت احمد یا کا بھی ایک جو ہے مولا ہے وہ مولا کون ہے معلوم آپ کو ابلیس شیطان سمجھ رہے ہیں پر تو ان لوگوں کو جماع کر دیا ہے شیطان ایک جگہ تاکہ مسیحہ سے جوتے کھلائیں اور ان کا تبائی ہو جائے اب تک کہ عیش کر دیئے کئی لوگ جہنم میں چلے گئے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مسیحہ کو بھیج دیا یعنی مجھے بھیج دیا اس جماعت کو تباہ کرنے کے لئے اسی لئے اس جماعت کو سور کہا گیا خنزیر کہا گیا حدیث شریف میں آتا ہے عیسیٰ ابن مریب نازر ہوں گے یعنی روح اللہ نازر ہوں گے سلیب کو توڑیں گے یعنی عیسیت کا ختمہ کریں گے یعنی عیسیت کو پاک کر کے حسین کو مشرکان حفیدہ سے پاک کریں گے اور خنزیر کا ختم کریں گے خنزیر کا ختم کریں گے مطلب ذرا سوچیں ختم کے لفظہ ہیں خنزیر کے لئے بھی اور یہودیوں کے لئے بھی سمجھ دیں آپ مسیحہ دجار کے لئے بھی ختم کے لفظہ ہیں یہودیوں کے لئے بھی ختم کے لفظہ ہیں حدیث میں اور کیا آیا ہے ذرا سوچیں آپ خنزیر کے لئے بھی ختم کے لفظ خنزیر کے لئے مسید اجال کے لئے اور یہودیوں کے لئے تینوں کے لئے تو پتا ہے یہ چلا ہے تینوں ایکی شخصے تو کون ہے یہ جماعت احمدیہ حدیث میں آتا ہے یہ خنزی سے مراد بدرو لوگ ہیں یعنی یہ یہودی لوگ ہیں جو جماعت احمدیہ میں ہیں جو مسید اجال کے قوم ہیں یہ پوری ایک جماعت ہے اس کا اب خاتمہ ہوگا لہٰذا ہسٹری پھر سے دھورائی جا رہی ہے انٹیلیکچولز اور انٹیلیجنٹ لوگ آپ لوگ غور و فکر کیجئے میں بدلہ لے کر ان کا خاتمہ کروں گا اور ظہور اسلام ہو جائے گا پوری تاریخت سے غلبہ اسلام اور عیسی علیہ السلام جب آیتیں سبر کر کے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سبر ظاہر کے یہاں پر بدلہ ہے تو آپ کو یہود خبیلے کے لوگ ہیں یہ جماعت احمدیہ کیونکہ جماعت احمدیہ میں جتنے لوگ شامل ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ کونسے جنریشن سے آ رہے ہیں کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہو گیا ہر کتاب سے ثابت ہو گیا بائبل ریولیشن چپٹر سے ثابت ہو گیا اول ڈیسٹرمنٹ سے ثابت ہو گیا کہ جماعت احمدیہ کا بانی اور جماعت احمدیہ مسیح دجال ہے یعنی جھوٹے مسیح اور اس کی خوم تو حدیث میں آتا ہے کہ جو مسیح دجال ہوگا ثابت ہو جائے گا وہ اور اس کی خوم وہ کون ہوں گے وہ یہودی ہوں گے لہٰذا نشان جب پورے ثابت ہو گئے اس جماعت پر تو دوسرے حدیث یہ غلط نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ یہود خبیلے کے لوگ ہیں پورے خبیلے یہود کے لوگ ہیں لہذا جماعت احمدیہ یہ بات نوٹ کر لے کہ آپ لوگ یہودیوں کی جماعت آپ لوگ منافق یہودیوں کی جماعت کافر یہودیوں کی جماعت ہو کیونکہ آپ لوگ شیطان کا بڑا اوزار رہے ہو پہلے بھی آپ کی نسل میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تقزیب کر رہے تھے وہ جماعت احمدیہ نہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتخال لیکن ہسٹری میں پھر سے شیطان نے یہ بات دہرائی ہے پھر سے یہودیوں کو چنا ہے جماعت احمدیہ کی شکر میں جو مسیح دجال ہے اور پھر سے مہدیہ علیہ السلام جو یہود خبیلے کے ہیں ہیں وہ مومین ان کے خلاف کھڑا کیا ہے میرے جنم سے پہلے تاکہ ان سب کو میں پاک کر سکوں ان کا خاتمہ کر سکوں یہ کوئی شخص نہیں ہے یہ کوئی ایک پوری جماعت ہے جماعت کا خطل مطلب پوری جماعت کو سفناک ساف کر دینا لہٰذا ان خریب مسلمان آج بھی کوئی جلسہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ والے خاص اور حیدرباد میں کہیں تو پوری مسلمانوں پہنچ جاتے ہیں اور میرے ظہور کے بعد جب مجھے مسیح پوری دنیا مان لیتی ہے اس کے بعد تو ایک قادیانی بھی ایک احمدی بھی کہیں پہ ٹک نہیں سکتا کیونکہ ایک کی حکومت میں ایک سچے کی حکومت میں جھوٹا نہیں ٹک سکتا نہ جھوٹے کے پیروکار نہ جھوٹے کے مورید دیکھئے حدیث شریف میں آتا ہے جب دو خلیفہ ایک ساتھ ایک ہی دعوے ایک ساتھ کھڑے ہو جائے تو سچے کا ساتھ دیا جائے اور جھوٹے کا خطل کیا جائے جو غلط راستے پہ اس کا خطل کر دیا جائے اور سچے کا ساتھ دیا جائے لہٰذا میں سچا مہدیہ علیہ السلام مسیح علیہ السلام ہوں تو میرا ساتھ سارے مسلمان مجھے دیں گے انشاءاللہ اور اس جھوٹے کو اور اس کے جھوٹے کہ موریدوں کو یعنی مسیح دجال مرزا غلام احمد خادمہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ کے پنیدوں کو جماعت کو جو بھی ان کی سپورٹ میں آتے وہ اللہ کے باغی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے باغی ہے وہ ہر کتاب کے دشمن ہیں اور اپنے آپ کے دشمن ہیں اور اندھے ہیں اور ان کا خاتمہ واجب ہے کیونکہ یہ پنپ نہیں سکتے سچے مسیح کی دنیا میں ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسیح کہے یعنی مسیح کے سچے مسیح کے ماننے والے کہے کیونکہ یہ سچا مسیح نہیں وہ مسیح دجال مرزا غلام احمد خاد یعنی بانی جماعت احمدیہ خود مسیح دجال ہے خود مرزا اپنے خواب میں دیکھتا ہے مرزا غلام احمد خاد یعنی عبلیس خبیس خنزیل حرامزادہ زلیل اپنے خواب میں دیکھتا ہے جماعت احمدیہ کو بندر اور اس نے سوار بھی دیکھا ہے شرما کے لئے بولا جہاں تک مجھے لگتا ہے اور بندر اور سور کہی جاتی ہے خوران کے مطابق بنی اسرائیل کی قوم یہودیوں کو کہا کے آپ سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائی اور بھینوں جو مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے یہودی میں سے مسید اجال بھی آئے گا ان کو بھی مسیح کا انتظار ہے تو بھائی ان کو جو مسیح کا انتظار ہے وہ امت محمدیہ میں آگیا میں ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آگیا اس کو مجھے یہ لوگ موشیاخ کہہ کر بیٹھ کر رہے ہیں بے وقف لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو وہ کہاں سے اب اللہ تعالیٰ جب شریعت پوری نہیں مکمل کر دیا تو مسیح کو تو محمدیہ میں بھیجنا تھا نا جہاں پہ نئی شریعت آئی اب وہاں پہ کہاں سے آئے گا نہ وہاں مسیح دجال آئے گا اسرائیل کے لوگوں میں اسرائیل کے یہودیوں میں کافر یہودیوں میں نہ مسیح آئے سلام آئیں گے وہ تو دونوں امت میں آنے کا ہے ذکر موجود ہے خوران پاک میں حدیث میں اگر آپ غور کریں تو حدیث میں آتا ہے کھلی طریقہ سے کہ مسیح دجال میری امت میں خروج کرے گا مسیح دجال میری امت میں نکلے گا یعنی محمد مسلم کو ماننے والا ہی ہوگا تب ہی تو نبوت کا دعویٰ کرے گا تب ہی تو اس کی شبارت نبی کی طرح ہوگی تب ہی تو لوگ اسے مومین سمجھے گے تب ہی تو وہ گمرا کرے گا تو پیدا ہوں کھروپس کرے گا مطلب امت میں ہی مسلمان ہوں کے نکل کے پیدا ہوں اپنے ماں کے پیر سے بات سمجھے ہیں آپ کے اللہ اکبر تو یہاں پر اللہ تعالی بدلہ لے رہے ہیں مسیح دجال کا خطل کیوں کہا گیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہی یعنی ان کی نسل ان کے پوروچوں نہیں کافر منافق ان نے ہی عیسی علیہ السلام کو صحت ماننے کی خطل کرنے کی کوشش کی لہٰذا بدلہ ہو موسیقی